نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیش کا شوراب کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین مدھی پردیش میں مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان کے پتر اور بی جے پی کے یوانیتہ کارتکے سنگھ چوہان لگاتار یوان کے بیچ اپنی پیٹھ بناتے جا رہے ہیں چاہے اپچناو میں پارٹی کے لیے پرچار کا ذمہ ہو یا پھر یوان کے لیے الگ الگ شہروں میں سمیلن آئیو جت کر پارٹی کے جنادھار کو بڑھانے کا ذمہ کارتکے چوہان نے کم سمائے میں ہی اپنی نترت کشلتہ اور یوگیتہ کو ثابت کیا ہے اسی کڑی میں کارتکے سنگھ چوہان نے اپنے دادا جی اور دادی جی کی یاد میں اپنے پتا شیورا سنگھ چوہان کے چناوی کشتر بودھنی کے نصر اللہ گنج کشتر میں ایک کرکیٹ ٹورنمنٹ کا آئیو جن کیا ہے قریب آٹھ دنوں تک چلنے والے اس ٹورنمنٹ میں یوہا کھلاڑیوں کو اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع مل رہا ہے کے ورشت نیتہ اور مہاراج کے طور پر پہچانے جانے والے جو ترادت سنگھیا پہنچے تو سی ایم شبراج کے چناوی کشتر میں کیسی رہی سنگھیا کی صبح اس آئیو جن کے پیچھے کارتکے چوہان کے اور کیا مقصد ہیں اور کارتکے سنگھیا کی جگل بندی کیسی رہی دکھائیں گے آپ کو اس خاص پیشکش میں تو نصر اللہ گنج میں شروع ہوئے پریم سندھائی ٹورنمنٹ کے آئیو جن کے شبہرم کے موقع پر جو ترادت سنگھیا پہنچے تو میزبان کارتکے چوہان نے سنگھیا کی تاریف میں جم کر قصیدے پڑھے بھولیے بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی وہ چھڑھ آخر کار آگیا ہے جس کا ہم سب کو بے سبری سے انتظار تھا بہیہ سانتی بنا رہے بڑھ جائے گی آپ چنتہ مطلب تاریف بڑھے گی بولنے تو دو وہ پل آ چکا ہے ساتھیوں جس کا آپ سب کو بے سبری سے انتظار تھا وہ آیوجن جو ہمیں ہمیں اپنے بابا جی اور بائی کی اسپیتی میں کرنے جا رہے ہیں اس آیوجن میں اس بھاوے آیوجن میں میں سرب پتم سواگت کرنا چاہتا ہوں آدھرنی شریمنت جھوتے آیت سندھیا جی کا جو کیول ایک کشل راج نیتا نہیں راج سبہ سانسد نہیں بلکہ ایک اچھے کرکیٹر بھی ہیں اور کرکیٹر بھی ایسے جو جب فارم میں آئے تو پچھ پہ تو اچھا کھیلتے ہی ہیں لیکن سمیں آنے پر میدان کے باہر بھی ایسا کھیلتے ہیں کہ اچھے اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے ہم سچ میں گوروانویت ہیں آپ کا مارک درشن ہم کھلاڑیوں کو مل رہا ہے آپ مدیپدیش کرکٹ اسوسییشن کے ادھیکش ہیں اور میں اپنے یواؤں کے اور سے کہنا چاہتا ہوں آدھرنی مہارات صاحب میری کوشش ہے کہ ان یواؤں میں میں کچھ ایسی پتیباؤں کو لے کر آؤں جنہیں کبھی آس تک اُبھرنے کا موقع نہیں مل پایا اور آپ کے مارک درشن میں آپ کے آشرباد سے میرا سپنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پنچایت میں کھیلنے والے کھلاڑی ایک دن ٹیم انڈیا کا نام پوری دنیا میں روشن کریں ہمارے ساتھ آج ہے ٹیم انڈیا کے پور وکٹ کیپر بیٹسمن آدھرنیے سوا کریم جی میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں ان کو ابھی سمبان کرتا ہوں وہ کیول آپ سب کا مارک درشن کرنے بومبے سے یہاں پر آئے ہیں اور سچ مچ میں انہوں نے بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کا کام کیا ہے اس ٹونمنٹ کا مقصد کیول کھلاڑیوں کو پروتساہن یا موقع دینا نہیں ہے بلکہ اس ٹونمنٹ کے ساتھ کارتکے سنگچوہان نے یواؤں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے ایک بھوی میلے کا آئیوجن بھی کیا ہے اس ٹونمنٹ کے ساتھ ہی یہاں کئی کمپنیوں کو پلیسمنٹ کے لیے بھی بلائے گیا ہے ہمیشہ سے ہمارا سپنا رہا ہے کہ کیول راجنیتی کے مادیم سے نہیں لیکن انہیں مادیموں سے بھی ہم لوگوں کی سیوہ کر پائیں یہ ٹکٹ آئیوجن جہاں ایک طرف پتیباؤں کو نکارنے کے لیے ہے وہیں دوسری طرف اس کا مقصد ہمارے یواؤں کو دشاہ دکھانے کے لیے بھی ہے ہمارے یواؤں اس آئیوجن کے مادیم سے کیسے مکھیدارہ سے جڑ پائیں کیسے اپنے جیون کی دشاہ کو تیہ کر پائیں اس کے لیے ہم سیج یونیورسٹی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے کریئر کاؤنسلنگ سیشن کے مادیم سے بچوں کو یہ بتانے کا پریاز کیا ہے کہ کیول انجینیرنگ بکالت ڈاکٹری کیول یہی آپشن نہیں ہے جیون کئی آپشن ہیں اور ان سبھی آپشن کو ہم یہاں پر ایکسپلور کرنے کا کام کریں گے ان آٹھ دنوں میں اس کے ساتھ ساتھ بھاپے روزگار میلا ایک بھاپے روزگار میلا نسولہ گنج کی دھرتی پر آٹھ دنوں تک لگایا جائے گا جس کا چودہ تاریخ سے جس میں پنجین چالو ہوں گے ہمارے یوہ ساتھی وہاں پر جا کے اپنا ریجسٹریشن کرائیں گے دور دور سے کمپنیاں نسولہ گنج کی دھرتی پر آئیں گی ان یوہ ساتھیوں کا انٹرویو لیں گی اور ہمارا لکش ہے کہ کم سے کم پات سو سے ہزار یوہوں کے ہاتھ میں ہم پلیشمنٹ آفر دے تاکہ ان کو روزگار مل سکے یہ میرے سامنے جو یوہ ساتھی کھڑے ہیں میرے سب بھائی کھڑے ہیں اگر میرا بس چلے تو میں چان ستارے توڑ کے لیا ہوں ان کے لیے لیکن چان ستارے میں نہیں توڑ پایا تو کیا اگر کسی گریب کے گھر پر میں نے روٹی کا انتظام بھی کر دیا اس کھیل آئو جن کے مادیم سے تو میں اپنے آپ کو بھاگیشالی سمجھوں گا میں آپ کا رند چکا پاؤں گا میں آج زیادہ سمجھ نہیں لوں گا ایک بار پھر میں آپ سبھی کو دھنے واد دیتا ہوں آپ سبھی کو بڑھائی دیتا ہوں آئیے بودھنی ہم کھیلے پڑھیں اور آگے بڑھیں جائے ہند جائے بھارت جائے ماتے پدیش اس کے بعد جب سندھیا سمبودھن کے لیے منچ پر آئے تو سب سے پہلے جو ترادت سندھیا نے پلواما حملے کو یاد کرتے ہوئے ویر شہیدوں کو شردھانج لی دی پلواما کے آتن کی حملے میں ہمارے جوانوں نے جو شہدت دی اس بھارت ماتا کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے ردے کے گہرائیوں سے آج کے دباس پر ہم ان جوانوں کو بھی شردھانج لی دیں جنہوں نے بھارت کی ایک طورہ کھنڈتہ بنانے کے لیے اپنی جیون کی آہوتی کی بلیدان اس دیش میں دی اس کے بعد انہوں نے کارتکے سنگھ چوہان کو اپنا چھوٹا بھائی بتایا اور اس پورے ٹورنمنٹ اور آئیجن کے لیے ان کی جم کر تعریف کی منج پر آسین ہمارے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے پریڑنا جن کی آواز میں ایک ارجہ ہے منج پر آسین میرے چھوٹے بھائی کارتکے اور کنال دونوں منج پر آسین جنہوں نے بھارت کا نام ایک نقشتر کی طرح اُبھارنے کا کام کیا ہے تالیوں کی گرگاٹ سے مجد پردیش کیے اس دھرتی سے سبا کریم جی کا ہم لوگ سواگت کریں میں بدا ہی دینا چاہتا ہوں میرے نوجوان کارتکے کو ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اپنا مارک پرشست ہو اور کارتکے اُس پریوار سے ہے جنہوں نے ایک پیڑی نہیں دو پیڑی نہیں لیکن اپنا پورا جیون جن سیوہ کے لیے سمرپت کرنے کا سنکلپ لیا آج آدھرنیہ سورگواسی پریم سندر جی کہ سمیتی میں یہ کرکٹ ٹورنمنٹ آئوجت کیا جارہا ہے اور آج وہ دونوں جہاں بھی ہوں اے گھر کے درشتی کون سے اپنے پوتوں کو سورگ سے دیکھ رہے ہوں گے اور آشروات پردان کر رہے ہوں گے کہ جن سیوہ کے پت پر چل کر مار پرشس کرنا اور اس شیطر کا جھنڈا بلند رکھنا یہ اس پریوار کی صدیف سنکلپ رہی ہے ایک ارجہ دیکھ رہا ہوں اس نوجوان میں ایک ارجہ دیکھ رہا ہوں کیول نیتیت کا نہیں لیکن نیتیت کرنے کی شمطہ کے ساتھ سبی لوگوں کو ایک ساتھ ایک ہی مالا میں پھرو کر ایک تا کے ساتھ شیطر کی وکاس کی سنبھاوناوں کو میں دیکھ رہا ہوں صدیف تو میں نے ان کو کرتا پجاما میں دیکھا ہے آج پہلے بار جینز اور ٹی شٹ میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ بھی یہ پہننے کے آدھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد کرکیٹ پریمی سندھیا نے روزگار میلے کے آئی جن کی بھی تاریخ کی انہوں نے کہا کہ دو ہی چیزیں اس دیش کو جوڑتی ہیں ایک ریشترواد اور دوسرا کرکیٹ جو کارکرم یہاں آئیوجت کیا گیا ہے اور انیک شمتاؤں کا سماویش میں یہاں دیکھ رہا ہوں جہاں کرکیٹ آئیوجت ہو اور مجھے نیوتہ ملے وہ کرکیٹی مجھے کھیچ کے لے جاتا ہے اور جب کارٹکے نے مجھے بھوپال کے ایروڈرم میں مجھے ہامنٹرد کیا میں نے اسی وقت یہ تیہ کیا تھا کہ میں آؤں گا لیکن میں اکیلے نہیں آؤں گا بھارت کے گورو ایک ایسے کھلاڑی سوا کریم جی کو بھی ساتھ ملے کے آؤں گا آپ کا اتصا وردن کرنے کے لئے آج روجگار میلہ کا ادھاٹن ہم نے کیا کرکٹ تو ویسے ہی ایک میلہ ہے دو چیزیں اس دیش کو جوڑتی ہیں ایک راسترواد کی سوچ راسترواد کا سنکلپ اور دوسرا کرکٹ کا پریم جو اس دیش کو جوڑتے رکھتا ہے اور آج جو کارتک نے یہاں کر کے دکھایا ہے ہر پنچائت میں ٹیم کو سنگٹت کرکے یہ پرتیوکتہ آئے ہو جت کی اس میں سے جو نچوڑ نکلی ہے ان چودہ ٹیموں کی اور جہاں ایک طرف یہ چودہ ٹیم اپنے ہنر کا پردرشن کریں گے وہی دوسرے طرف جو شروطہ آئے ہیں سواگر میں جو بیٹھیں گے ان کے لئے ایک طرف روجگار کا میلا اور دوسرے طرف پورے بودھنی اور نصر اللہ گنج کے ہمارے ویاپاریوں کے لئے ایک ستان رکھا گیا ہے تاکہ وہ بھی اپنے سارے چیز لاکر جو لوگ یہاں آئے ہیں اس کا بھی وستار ہو پائے تو ایک سماویش اور سنگم کارتکے نے ہاتے کیا سندھیا نے اپنے سمبودھن کے دوران پورو کرکیٹر سبا کریم کی تعریف کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو پروچاہت کیا اور بتایا کہ کیسے انہوں نے سبا کریم کو اس کھرکیٹ ٹونیمنٹ کے لئے آمنترت کیا اس بات کا مجھے گرب ہے کہ آج ہمارے بیچ میں بھارت کے سب سے سروشش کھلاڑی سبا کریم ہمارے بیچ میں اب ان کا اور ہمارا عمر ایک ہی ہے پر جو ان کے دل میں ایک جوالہ مکی تھی کرکٹ کے پرتی شروعات ان کی ہوئی پندرہ سال کے عمر پر رانجی ٹروفی میں ڈیبیو سبا کریم نے پندرہ سال کے عمر میں کی تھی بیہار کے ٹیم کے لئے ارے تالیوں کی گھرگا ہرٹ سے پندرہ سال کے عمر پر اٹھارے سال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہے سات ہزار رن بائیس تو دشک سنچوری ماری ہیں ارے تالیوں کی سنچوری دو ان کے لئے وہاں پیچھے سٹینڈ سے بھی تالی عوض نہیں چاہیے بائیس سنچوری اوسط ان کا چھپن رنوں کا وکٹ کیپر رہے ہیں بیٹسمن رہے ہیں پرنٹ فٹ پہ بھی کھیلے ہیں اور وکٹ کیپر رہتے ہوئے پردے کے پیچھے بھی پوری سرکشہ کی ہے بھارت کی ٹیم کی نیشنل سیلیکٹر رہے ہیں ٹی وی کومنٹیٹر رہے ہیں بی سی سی آئے کے آدیشک رہے ہیں ٹاٹا آئین ان سٹیل کمپنی میں نوکری کی ہے جو شمتائیں ایک کھلاڑی میں ہو سکتی ہیں ان سبھی شمتائوں کا بھندار اگر کسی ویکتی میں ہیں تو ہمارے سبا کریم جی میں یہ نصر اللہ گنج کی تعلیہ نہیں ہے تعلیہ بجاؤ نصر اللہ گنج کی اور آج بھی ان کا دل اس کھیل کے ساتھ جڑا ہے اور اس لئے میرے ایک اوان پر ڈلی سے چل کر ممبئی سے چل کر آج آپ کے سمستائیں ہیں اور ان کی کہانی ہاں نہیں سبابت ہوتی میرے ساتھ بہت بھوپال پہنچ کر یہ جھاسی کے لیے پرستان کریں گے جہاں ببینہ میں تین دیویسیہ کرکٹ ٹورنمنٹ آئیوجیت کیا جا رہا ہے اور تینوں دن کرونا کال کے باتاورن میں بھی سوا کرین جھاسی میں بھی رہیں گے کرکٹ کو پروتساہن دینے کے لیے میں ان کھلاڑیوں کو بدائی دینا چاہتا ہوں شروعات گاؤں سے کی ہے پر مجھے پورا بشواس ہے کہ آنے والے سمائے میں ہمارے مدی پردیش کی ماتی نے نئے آئی پی ایل کے کھلاڑی پیدا کیے ہیں بھارت یا ٹیم کے کھلاڑی پیدا کیے ہیں اور اسی شنکھلا میں آنے والے سمائے میں بھارت کا نیا شبم گل بھارت کا نیا واشنگٹن سندر بھارت کا نیا محمد سراج بھارت کا نٹ راجن بدنی اور نصرلہ گنج کی ماتی سے بھی ابرے گا مجھے پورا بشواس ہے اپنے سمودھن کے آخر میں سندھیا نے ٹونیمنٹ کو اور بھوے بنانے کیلئے کئی اعلان بھی کیے کیسے ایم پی سی اے کے مدد سے ان کھلاڑیوں کو اور زیادہ سوبدھائیں دی جائیں گے میرے کھلاڑی پچھلے چالیس منٹ سے دھوپ میں کھڑے ہیں جتنی اچھا اور چاہت آپ کو میدان میں لگنے کی ہے اتنی اچھا اور چاہت مجھے آپ کو میدان پر دیکھنے کیلئے لگی ہے آپ لوگوں کو میرے طرح سے بہت بہت بدائی کارتکے اور کنال کو میری شبکام نائیں اتنا بھویا آئیوجن آپ نے آئیوجت کیا اور آنے والے سمیہ میں اس ماتی سے جو ابھی ٹینس بال کی پرتیوکتہ چل رہی ہے میں ہمارے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کو کہنا چاہتا ہوں یہ بودھنی مکہ منٹری جی کا ویدان سوا شیطر ہے اگلے سال ہر پنچائت میں میٹنگ وکٹ لگنا چاہیے ہر پنچائت میں میٹنگ وکٹ لگنا چاہیے ٹینس بال نہیں سیزن بال کا اپیوگ ہونا چاہیے اور وہیں سے جو پرشکشن آپ کو ملے گا شروعات ملے گی ہمارے بھویے سٹیڈیم میں بھی میں دیکھ رہا تھا جب میں ارن کھٹولے سے آ رہا تھا پچھ کی رولنگ چل رہی تھی ہم لوگ درشک گرہ پر زیادہ وشیشتہ دیتے ہیں سب سے زیادہ محت پون ہوتا ہے پچھ ٹھیک سے رول کیا گیا ہے کی نہیں وکٹ پہ کتنا باؤنس ہے آؤٹ فیلڈ کیسی ہے اس بھویے سٹیڈیم کو اور بھویے بھی برانا ہوگا تو کارتی کہ آپ مجھے جرور اوان کرو ایم پی سی اے کے بھی لوگ کو ہم بھیجیں گے ہاں تاکہ اس بھویے سٹیڈیم کو اور ایک بھویے روپ ہم لوگ دے پائیں نمبر وان میٹنگ وکٹ ہر ایک پنچائت میں نمبر ٹو سیزن بال کی اپیوگتہ کیونکہ ٹینس بال کرکٹ اور سیزن بال کرکٹ دونوں بہت ہی بھن ہوتے سیزن بال کی اپیوگتہ اور اس گراؤنڈ کو ہم اور بھویے بنائیں تاکہ جو بیج آج میں دیکھ رہا ہوں آنے والے پہت سال کے اندر وٹ ورکش بن کر کیول مدی پردیش کا نتیتو نہ کریں لیکن بھارت کا بھی نتیتو کر پائیں آپ لوگوں کو بہت 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 آئی دھنیواز جائے ہند اور جائے میرا کرکٹ بہت بہت دھنیواز تو ہماری اس خاص پیشکش میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ڈین این نیوز نمسکار موسیقی